ایک گرو کو کھویا ایک مطر کو کھویا ایک بڑے بھائی کو کھویا ہمیشہ میرا میں نے ایک فلم ان کے ساتھ کی تھی تیرے نام اور میرے کریئر میں بہت سٹرگل جب جس کو گھنگور سٹرگل کہتے ہیں تب انہوں نے مجھے وہ بریک دیا تھا ایک پنڈیت کے روپ میں اور سب لوگ ان سے کر رہے تھے کہ سلمان خان نے اس میں یہ ہے اور روی کشن نیا لڑکا ہے اس کو مطلب کوئی جانتا نہیں انہوں نے اس کے باوجود انہوں نے کہا میرا کردار یہی ہے وہ ماسوم چہرہ وہ آنکھیں ایک پجاری کا لڑکا مجھے دکھانا اور انہوں نے وہ بھروسہ کیا انہوں نے سکھایا انہوں نے ایکٹنگ چونکہ وہ تھیٹر کا اتنا بڑا ان کے پاس ایک وشال ورات ان کا ایکسپیرینس رہا وہ نیشنل سکول آف ڈراما بھی سے رہے یا ایفٹی آئی سے مطلب انہوں نے انپم کھیر صاحبی لوگ ایک 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 ایکسپیرینس جن کو کہتے ہیں تو آج یہ بہت شاکنگ رہا دس دن پہلے ہم لوگ بہت دیر بات کر رہے تھے اور اتر پردیش سمیٹ میں اور ہم لوگوں کی ایک شو سیریز ہیٹ ہوئی تھی اس کے کچھ کومیڈی کی باتیں کر رہے تھے اور پھر وہ میرے ساتھ ان کا بہت من تھا ایک سکرپٹ تھی ان کے پاس پروانچل گینگ سیس پہ پروانچل کے انیس سو اسی کے دشک کی وہ بولنے تھے صرف روی تم کرو گے روی یہ تم کرو گے روی یہ کردار تم ہی کر سکتے اور روی لیس ڈو ایٹ لیس ڈو ایٹ ان بہت پوزیٹیو تھے بہت خوش مزاز ہمیشہ زندگی کو پوزیٹیو لی دیکھنا آج یہ بہت بڑا لاؤس ہوا ایک کیلنڈر کے روپ میں مسٹر انڈیا کے یا ایک بہت بڑے دگج ڈریکٹر کے روپ میں کاغذ ان کی ایک فلم بہت اچھی ہوئی تھی پنگشتر پاٹھی جی کے زیادہ کاغذ شاید انہوں نے وہ بھی ختم کر دی تو ایک بہت بڑا کہتے ہیں ایک اندھیرہ چھا گیا ایک کومیڈی سے لے کے ایک تھیٹر پہ رنگ منچ کی دنیا میں آج ایک بہت بڑا لاؤس ہے بہت بڑا لاؤس ہے اب دوسرے ستیش کوشک اتنے گریٹ مین گریٹ ایکٹر ایک اچھے انسان ایک اچھے کلاکار اور پریڈیوسرز کے روپ کی رانی چورا گا انہوں نے لیجنڈری کام کیا ہے اب دوسرے کوئی ستیش کوشک بہت بڑا لاؤس ہو اور فٹ تھے سب کچھ تھا واک لیتے تھے ڈائیٹ پہ تھے ویٹ لوز کیا تھا ایک تہذیب کی زندگی تھی بٹ ایک کہتے ہیں نا امرتی لوگ ہیں ہم لوگ سب قرائدار ہیں اشور کے اس گھر میں اس کا نام نہیں تو اندر لوگ ہوتا تو جانا تو سب کو ہے کوئی پہلے جائے گا کوئی بعد میں یہ بھی سچا ہی ہے لیکن ان کے پریوار من کے بہت پیاری سی بٹیا ہے ان کی پتنی بھاوی جی بھا شیز ویری نائس لیڈی ایک بہت بڑا لاؤس ہے ایک آخری سوال یہ اگر ستیش کوشک کے بارے میں جب نیوز کو آپ پاچ سیئر کرنا چاہتے ہیں جب ستیش کوشک نہیں ہے اوہ سنما انڈسٹری میں انہوں نے ایک اپنی سٹرگل کی اور ابھی بھی سٹرگل کر رہے تھے اپنی ایک پہشان کے لیے ون مین آرمی ایک سولو وارئر جیسے مجھے لگتا فلم انڈسٹری میں ہر آدمی اپنی خود سٹرگل کرتا ہے خود مقام بناتا ہے وہ اپنی ایک سٹرگل کر کے انہوں نے اپنی پہشان بنائی اور بہت اتار چڑھاؤ سے بہت نیچے سے اوپر تک آئے تو ایک بہت بڑی مثال ہے کہ ستیش یہ عزت کے ساتھ انہوں نے ایک رسپیکٹڈ انڈسٹری میں اپنا ایک نام اور تیرے نام جیسے ایک بلوک بسٹر دی جہاں سے لوگوں نے سلمان خان کو دیکھنے کا نظریہ لوگوں کا بدل گیا تو یہ ایک بہت بڑا لوس ہے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ بہت اچھے انسان ایک امدہ کلاکار ایک امدہ ڈریکٹر اور ایک سٹرگل ایکٹروں کو سٹرگلر ایکٹروں کی مدد کرنا دیسی ایکٹروں کی مدد کرنے والے وقتی کو آج ہم نے کھو دیا ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں